بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا تھا ایک روزہ میچ کررچی کے جنا سٹیڈیم میں اور اس میچ کی خاص بات یہ رہی کہ پاکستان اس میچ میں فتح یاب ہوا لیکن اس میچ کے جو مین ہیروز قرار پائے وہ تھے ایک بابا رازم جنہوں نے اس میچ میں بنائی شاندار سینچری اور اس کے ساتھ ورلڈ کپ سکوٹ سے باہر ہو جانے والے عثمان شنواری کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے کل میچ میں لیے تھے پانچ وکٹ مزید اس ویڈیو پر آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور صاحب نے اگر آپ نے بیل آئیکن کو آن نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور کر لیں کیونکہ اگر آپ ریکٹ سے ریلیٹڈ ہر معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنے سے ہماری ہر ویڈیو جو ہے آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہے گی تک چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کل بابر آزم اور عثمان شنواری کی شاندار کار کردگی کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کے خلاف دوسرے ونڈے انٹرنیشنل کو سکسٹی سیون رنز سے جیت لیا اور ونڈے سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل کر لی 306 رنز کا حدف کا تاقب کرتے ہوئے سری لنکا ٹیم صرف 238 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان نے 60 وکٹ کے نقصان پر 305 رنز بنائے تھے بابر آزم نے سینچری بنائی جبکہ عثمان شنواری نے کاری وار کرتے ہوئے 51 رنز دے کر پانچ وکٹ حاصل کیے تھے